بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی واقعہ کربلا کا جو اصل خلاصہ ہے وہ یوں ہیں کہ جیسے مجھ سے پہلے حضرت نے کہا کہ یزید نے یعنی بزور بازو اور بائے فورس جب لوگوں سے بیت لینے کا سلسلہ شروع کیا اور وہ خلافہ کے اس روش اور طریقے سے تھوڑا سا ہٹ گیا تو جب انہوں نے اپنی بیت زبردستی لینے کے لیے مدینہ منورہ اپنے نمائندوں کو بیجا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مکہ چلے گئے پھر جب ان کے لوگ مکہ آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے کچھ کا ارادہ فرمائے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ مسجد نبوی میں ایک نماز ایک روایت کے مطابق ایک ہزار نمازوں کا ثواب رکھتی اور دوسری روایت کے مطابق پچاس ہزار نمازوں کا ثواب اور وہ مدینہ کے لیے نگاہیں ترستیے جس میں مرنے کو انسان اپنی سعادت سمجھتا ہے اور وہ مکہ جس میں ایک نماز پر ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور جہاں اللہ کی ایک سو بیس رحمتِ ہر وقت برستی ہے اور یعنی بیت اللہ کو دیکھ کر انسان اپنی آنکھوں کو تھنڈک پہنچاتا ہے ان مقدس مقامات کو آخر کیوں چھوڑا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ جس مقصد کی طرف جا رہا ہے وہ مقصد رہتی دنیا تک اور قیامت کی صبح تک ایک پیغام دینا ہے کہ ہم نے ظلم جبر استعبدات کے خلاف علمِ جہاد کو بلند کرنا ہے ہم نے حق گوئی کا اظہار کرنا ہے حق کہو اگرچہ وہ حق کڑوا کیوں نہ ہو تو جب انہوں نے کوفہ ارادہ فرمایا تو اس کی وجہ یہ بنی کہ کوفہ سے انہیں تاریخی روایات ہیں کہ ڈیڑھ سو خطوط یا نو سو خطوط یا بارہ سو خطوط بیجے گئے تھے جس میں انہیں دعوت دی گئی تھی کہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیت کرنے کے لیے تیار ہیں لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں لوگ یزید کی اس ناجائز حکومت اور تسلط کے خلاف علمِ جہاد اور علمِ بغاوت بلند کرنے کو تیار ہیں لیکن آپ آ کر ہمیں گائٹ کریں چونکہ اصل جو لیڈ کرنے والا ہوتا ہے وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں لیڈنگ کیپیسٹی اور لیڈنگ کوالیٹی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے تو انہیں تو چونکہ جنت کے جوانوں کا سردار کہا گیا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ اور ان کی تربیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اور خلافہ راشدین کی چھاؤں میں گزری تھی تو اس لیے انہیں دعوت دی گئی اچھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اور ان کے اپنے چچزاد اور بعض صحابہ نے ایون کے والی مدینہ نے انہیں روکا کہ آپ نہ جائیے کوفی دغا باز ہیں اور یہ آپ کے والد کی اصاد بھی دغا کر چکے ہیں اگر آپ نے جانا ہی ہے تو آپ یمن چلے جائیں وہاں لوگوں کو سٹیبل کرے حکومت کو سٹیبل کرے اس کے بعد کوفہ چلے جائیں لیکن بہرحال انہوں نے مسلم بن عقیم رضی اللہ عنہم کو کوفہ بھیجا کہ وہ حالات کا جائزہ لے ابزرف کرے تو انہوں نے جب وہاں گئے تو ان کا بڑا پرتفاک استقبال کیا گیا انہیں پروٹوکول دیا گیا اور جو مختار بن عبید تھے ان کے مکان میں ان کا قیام ہوا اور ایک دو دنوں میں بارہ ہزار کے قریب کوفیوں نے مسلم بن عقیم کے ہاتھ پر بیٹ انہوں نے حالات کو سازگار پا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو خط اور پیغام بھیجا کہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیٹ کرنے کے لیے تیارے آپ آ جائیں چنانچہ وہ اپنے خاندان اور خانوادے کو لے کر نکلے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کو لے کر کیوں نکلے یعنی بعض صحابہ نے کہا اگر آپ نے جانا ہی ہے تو یمن چلے جائیں اگر آپ نے کوفہ ہی جانا ہے تو اپنے بچوں کو اہل و ایال کو ساتھ نہ لے کر جائیں لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہم کا مقصد واپسی کا نہیں تھا وہ یعنی اپنی جان جانے آفری کے حوالے کرنے والے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں شہادت کی پیشن گوئی ام سلمہ رضی اللہ عنہ جس کو روایت کرتی ہے بارش کا فرشتہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مٹی دکھلائی گئی اور آپ نے فرمایا کہ میرے اس نواسے کو میری امت کے کچھ لوگ شہید کریں گے اب وہ سارت تصور وہ ذہن میں گھوم رہا تھا لہٰذا وہ چلے گئے بارحال جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو تاریخی روایت کے مطابق تین زلحجہ کو یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ سے تین چار میل یا فرلانگ کے فاصلے پرتے انہیں اطلاع مل گئی اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تو ایک رائی یہ آئی کہ ہمیں واپس جانا چاہیے انہوں نے دغا کیا ہے جب وہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا تحفظ نہ کر سکے تو وہ آپ کا کیا کریں گے لیکن جو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے مراساتے یا ان کی اولاد کی انہوں نے کہا کہ نئی جی ہم تو بدلہ لیں گے یا قصاص لیں گے یا ہمیں جانا چاہیے بارحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں پر نگاہ ڈال کر فرمایا کہ ایسے دوست مجھے دوبارہ نہیں ملیں گے اور میں ان کی جدائی کو پرداشت نہیں کر سکتا چنانچہ مان گئے بارحال نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر تھے صحابی رسول تھے انہوں نے حضرت حسین نزی اللہ عنہ کے مقابلے میں آنے سے جب ماذیرت کی تو انہیں معذول کر کے عبیداللہ ابن زیاد کو کورنر مقرر کیا گیا اور بارحال جب ان کا محاصرہ ہوا ان کو گھیرے میں لیا گیا انہوں نے خطبت بھی دیا انہوں نے مذاکرات بھی کیے اور کچھ آپشنز بھی پیش کیے کہ یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے یا مجھے سرحدوں کی طرف جانے دیا جائے کہ میں وہاں پر جہاد کروں چونکہ میں اپنے ہاتھوں کو مسلمانوں کے خون سے رنگی نہیں کرنا چاہتا یعنی ایک سوچ اور یا مجھے ڈائریک یزید کے ساتھ گفتگو کا اور ٹیبل ٹوک کا موقع دیا جائے مذاکرات کی میز پر لائے جائے بارحال تینوں آپشنز کو رد کیا گیا اور ان کے خلاف کاروائی کا آغاز ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یعنی مقابلہ کیا اور کافی لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ ختم کیا اور پھر جو ہے وہ زخمی ہوئے اور ان کے بچے اور ان کے جو ہے وہ بیٹیا سکینہ زینب یہ جو نام آتے ہیں اور علی اکبر علی ازغر اور حضرت عبداللہ تو ان لوگوں کی قربانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ان پر جو حالات آنے والے تھے اس کا ادراک تھا لیکن آج موقع تھا کہ گلشن اسلام کی آبیاری خانوادہ نبوت کے خون سے ہو وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر خونوں کو رنگت بخشی ہیں دو چار کو دنیا جانتی ہیں بمنام نجانے کتنے ہیں ایک نکتہ یہ سمجھ لے کہ بظاہر تو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جی دس محرم الحرام کی جو اہمیت اور ویلیوں ہیں وہ شہادت حسین کی وجہ سے ہیں انہا کہ ایسا نہیں ہے اسلام کی پوری تاریخ شہادت کی داستان سے معمور اور رنگی نظر آتی ہے آپ دیکھیں شہادت کا سلسلہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے یہ جو قربانی کا لفظ ہے یہ قربان عربی کا لفظ ہے وَطْلُوا عَلَيْهِمْنَ بَأَبْنَيْ آَدَمَ بِالْحَقْ اسْقَرَّبَا قُرْبَانًا یعنی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں عبیل اور قابیل کا تذکرہ ہوتا ہے قربان کا لفظ آتا ہے قربان کے معنی کیا ہے مَا يُتَقَرَّبُ بُهِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِن زِبْحٍ اَوْ غَيْرِهِ کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے چاہے وہ جانور زبا کر کے ہو چاہے وہ اولاد کو زبا کر کے ہو چاہے وہ اپنے جو ہے وہ خائشات کو قربان کر کے ہو چاہے وہ اپنے آپ کو زخمی کرا کر ہو چاہے وہ جو ہے اولاد اور اہل و ایال کی قربانی پیش کرنے کا ہو تو بارحل یہ قربانی تو یعنی شروع سے عزل سے چلی آ رہی ہے ستیزہ کار رہا ہے عزل سے تا امروز چراغ مستفی سے شرار ابو لہبی جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا یہ مارکہ تو چلا آ رہا تھا لیکن آپ یہ دیکھیں اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اس لیے محرم بابر کہتا ہے محرم اشہرِ حرم میں سے ہے اور تیسرے نمبر پر دس محرم کو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فیرونی مظالم سے نجات دیتی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ محرم کے ہر دن کے روزے پر تیس روزوں کا ثواب ملتا ہے تو اس محرم کے آغاز میں یعنی ستائیز ذلحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوتا ہے مسجد نبی میں نماز کی حالت میں قرآن پڑھاتے ہوں مسلح رسول پر لیکن جان جانے افری کے حوالے کرتے ہیں یکم محرم کو تو یکم محرم سے ہی قربانی کا درس اور شہادت کا فلسفہ پیش کیا جا رہا ہے حسین امن علی نے اپنے چچا کو مسلح رسول پر شہادت کا یہ فلسفہ پیش کرتے ہوئے دیکھا تھا اس لیے آج وہ گھبران نہیں گھبران نہیں رہے آج وہ پریشان نہیں آج وہ مسترب نہیں آج وہ بیچین نہیں آج وہ بالکل شہادت کا تاج اپنے سر پر سجانے کے لیے اور شہادت کے تمغے کے سینے پر سجانے کے لیے تیار ہیں تو بارحال یہ پھر اٹھارہ ذلحجہ اس سے پہلے عثمار ابن افان رضی اللہ انہوں کی شہادت ہے اگر آپ ہر سال کا ہر مئینہ ہر مئینے کا ہر دن ہر گڑی دیکھے آپ بدر میں دیکھے اہد میں دیکھے ہنین میں دیکھے تبوک میں دیکھے خندق میں دیکھے ہر موقع پر پھر جو مسلمہ قذاب کے خلاف اسفد اونسی کے خلاف جو صحابہ کی تشکیلیں ہوئی جو سریت الرجی ہیں یعنی یہ تمام واقعات یہ شہادتیں ہیں یہ قربانی ہیں یہ فلسفہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم صرف سال کے ایک دن کو فوکس کر کے اسی میں تھوڑی سی شہادت اور قربانی کی بات کرتے ہیں میں نے اپنے ایک بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ جب قربانی کا لفظ کہا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں دس ذل حجہ کو عید العظام جانور کے گلے پر چھوڑی چلانے کا منظر پیش آتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے قربانی ہر عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے جس میں آپ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں تو حضرت حسین وزی اللہ کو ایک سٹھ ہجری دس محرم جمعے کے دن اور جمعے کی نماز کے ہی وقت تھا تو اس میں شہید کیا گیا کہ ایسے لوگ جان تو دے دیتے ہیں لیکن ظلم جبر استبداد کی حکومت کو کبھی قبول نہیں کرتے باطل کے سامنے کبھی یہ دھفتے نہیں ہیں جب پرچم لے کر نکلے ہیں یہ خاک نشی مقتل مقتل اس روز سے لے کر آج تلک جلات پہے بتاری ہیں زخموں سے ودن گلزار سہی پر ان کے شکست تاتیر تو گن خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے آئی www.tarsquran.com